اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے بروقت ایلن جی کے ٹرمینلز نہیں لگائے گئے اور قیمت کا صحیح تائیم نہیں کیا گیا اور اس ڈیلے کی بنیاد پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورت اور ڈیمانڈ ہے وہ اٹھائیس سے انتیس ہزار ہے ہماری کیپیسٹی ضرور ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت جو ہائیڈرل جو جس سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں پانی سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ بھی کم سے کم نو ہزار میگا وارٹ ہے اور بارشے نہ ہونے کی کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں ایک شارٹ فال کا سامنا ہے لیکن پروڈیکشن کیپیسٹی کی بات تو ایک طرف ہے لیکن دوسری جانب جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایمپورٹیٹ فیول پر اس وقت کام کر رہے ہیں ایلن جی کوئلہ اور فرنس آئل پر ہم ہماری پروڈیکشن ہیں اب کاسٹ آپ پروڈیکشن بہت زیادہ ہے پھر ڈیفینٹلی ریلیف دینا بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے اب گھ ریلو سارف تک پہنچانے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج بھی ہمارے لیے ایک مسئبت بن گیا ہے جس کے لیے آج وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا ہے اور یہ ماضی کی حکومت نے بروقت فیصلے نہیں کیے اور منوان ہر پالیسی کو ہر معاملے کو انہوں نے تیہ کر دیا مان لیا تسلیم کر لیا اور اب ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے چ لے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہم اس شارٹ فال کو پورا کر سکتے ہیں جب تک بارشیں نہیں ہوتی تب تک وہ جو ہماری بجلی سے پیداوار ہے نو آزار میگا وارٹ وہ بھی اب نصف کے قریب آ چکی ہے اور اسے پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور اس شارٹ فال کا ذمہ دار کون ہے اس کا تائین کرنا بھی ضروری ہے اور ڈیفنیٹلی پچھلی حکومت نے ایک میگا وارٹ بجلی چاہے وہ کول سے ہو پانی سے ہو یا دیگر جو ہمارے متبادل ذرائع ہیں جس میں سولر ہے اور وین انرجی ہے جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوسٹل بیلٹ موجود ہے جس پہ ہم نے ابھی تک کام نہیں کیا اس پہ کام کرنے کے ضرورت ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم مہنگی بجلی یعنی فرنس آئل سے ہم اسے شفٹ کرنے جا رہے ہیں سولر پہ اور وینڈ پہ لیکن بدقسمتی سے اسے شفٹ نہیں کیا گیا پچھلی گورنمنٹ نے یعنی پچھلی سے پچھلی یعنی پی ایم ایل این آج جن کے وزیراعظم بھی ہیں اور موجودہ حکومت ہے انہوں نے گی دارہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ نیشنل گریڈ میں بجلی شامل کی اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ڈسٹیبیشن کے مسئلے کو اور جو ٹرانس بیشنز لائن ہیں اس کو بچھانے کا کام کریں گے لیکن انہوں نے اس وعدے کو بھی وفا نہیں کیا جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے اس کے لیے کیا حکمتی عملی ہونی چاہیے ماضی کے تلخ تجربات جو ہمیں مستقبل کی راہیں ہموار کرنے کی وجہ اور سبب بنتے ہیں کیا ہم نے ماض ماضی کے تلخ تجربات سے کچھ سیکھا کیا اس کے لیے ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے دیفینٹلی پچھلی حکومت نے بروقت فیصلے نہیں کیے اور آج اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے ایل این جی کے ٹرمینلز نہیں لگائے گئے اس کی قیمت کا صحیح تعیون بروقت نہیں کیا گیا آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ماضی کو اگر ہم چھوڑ دیں ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور کیا یہ جو گیپ آ رہا ہے سات ہزار میگا وارٹ کا اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہمارے ایکسچینج ریٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ڈیفینٹلی جب ہم امپورٹ کریں گے تو ڈالرز میں ہم نے امپورٹ کرنا ہے تو ہم نے اپنے ایکسچینج کو بھی دیکھنا ہے اپنے فارن ریزرز کو بھی دیکھنا ہے یہ معاملات کو پیرلل لے کر کیسے چلیں گے اسلام علیکم شکریہ آپ کی شوکر بلانے کا بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہے اور ماضی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہی ہم کوالیشن گورنمنٹ بن کر ابریے سامنے تمام جو ایکسپیرینس پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ امران خان کی حکومت کی طرح ہم کسی پچھلی حکومت پر الزام دے کے ہاتھ پیاتھ رکھے بیٹھنی جائیں گے آگے پڑھیں گے آگے ترکی طرف جائیں گے اور دوبار سے پاکستان کو اسی رہا پہ لے جائیں گے جس طرف وہ جا رہا تھا اکنومک گروتھ بھی اس وقت ہائی تھی انپریشن بھی کنٹرول کے ادھر تھا آپ نے صحیح فرمایا کہ امران خان صاحب نے صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے نہیں کیے انہوں نے انتظام نہیں کیا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایک مہم چلی تھی ڈیم بنانے کے لیے اس کے آرڈ میں بہت زیادہ پیسے کٹے کیے گئے تھے عوام سے مدر آپ کو تھے ڈیم بننے میں کوئی جلدی تو نہیں مدر اس پر ٹائم رکھتا ہے اس وقت کی جو حکومت ہے یہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ڈیلی کی بیسس پہ ہمارکی میٹنکس چلتی ہیں تمام پارٹنرز تمام کیابنٹ میمبرز وہ بیٹھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح ہمیں امیجیٹری عوام کو ریلیف دینا ہے دیکھیں everything takes process and a certain amount of time مگر اتنا میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس وقت جو کیابنٹ بیٹھی ہے وہ پاکستان کی تجربے کارترین گابنٹ ہے اس میں بڑے بڑے مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے الگ الگ ٹائم میں کھل کو مشکلات سے نکلا رہا ہے اور انشاءاللہ اس زفاہ بھی کھل کو مشکلات سے نکلا رہیں گے آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ ہمارا کوسٹرن بیلٹ بہت وسیع ہے پاکستان ایران پورڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سن میں کے ٹی بندر سے لے کے آگے رن آف کش تک جاتا ہے اس کو یوٹلائز کرنے کے لئے ایٹریزٹ یہ ہے کہ نابی جی اور جمپیر میں جو ونڈ ٹربائنز ہیں اس کو فراؤ دی جاری ہے تاکہ وہاں سے ونڈ الیکٹرسٹی کی جنریشن ہو کون پروجیکٹ آپ کو پتہ ہوگا وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت وہاں سے ماسف ریزرز نکالے جا رہے ہیں جو کہ ٹیوچر میں یوٹلائز کیا جا سکتے ہیں سندھ حکومت نے ماضی میں بلکہ قریبی ماضی میں میں کوئی بہت پچھی نہیں جاؤں گا پچھلے چار پانٹ سال پہلے ایک نوری آباد پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت ہنڈرڈ میگا ورڈ جنریشن سٹارٹ کیا تھا مگر کوئی والی بات کہ اصل میں ناب کے ڈر سے نا اتنے سارے پروجیکٹس گورنمنٹ کے رکھ جاتے تھے جو بیروکریسی ہوتی تھی وہ ڈر جاتی تھی کوئی بھی لیٹر سائن کرنے سے پہلے وہ یہی سوچتے تھے کہ سامنے ہم ناب کھڑی ہو جائے گی آکے اور جیل میں ہمارے کو قوار کیا جائے گا رسوا کیا جائے گا اس وجہ سے بہت سارے ڈسکشنس ٹائم پہ نہیں لیے گئے سی ٹھیک ہے نادش ناگل گبول صاحب کیونکہ اس کا ایک اور پہلو ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آوں گا اور وہ پولیٹیکل پہلو ہے جس پر پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے حوالے سے جو ماضی میں دعوی کیے گئے اور کہا گیا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ٹرس ڈیفیسٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اعتماد کا فقدان رہا ہے اس کی طرف دوبارہ کریں گے عظیم چورج صاحب خاصہ آپ کا اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پوری دنیا میں جہاں پہ ایک رسپانسبل سٹیٹس ہوتی ہیں وہ تعلیم پہ بجلی پہ اور صحت پہ کبھی بھی پولٹیکس نہیں کرتی ہیں یہ سٹیزن کا ایک بنیادی حق ہے اسے دینا ہوتا ہے ریاست لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی اس پہ پولٹیکس ہوتی رہی ہے آج بھی اس پہ پولٹیکس ہو رہی ہے کہ جی پچھلی حکومت جب ہم تھے تو بجلی کیسے پوری تھی آج بجلی کیوں کام ہو گئی ہے تو جبکہ ایک میک آوارڈ کا کوئی منصوبہ عظیم چورج صاحب نہیں لگایا گیا آج اس شارٹ فال کا سامنا ہے اگر ہم ایمپورٹ بڑھاتے ہیں اپنی ایمپورٹ بیلا مارا بڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایکسچینج ریٹ پر فرق پڑتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک مشکلات کھڑی کرتا ہے اس کائسس سے نکلنے کے لیے حکمتی عملی جو اب تک ایڈاپٹ کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے وہ کچھ مؤثر ثابت ہوگی بہت شکریہ ڈاکس صاحب ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنی پولیسی اس کو بدلتے رہے ہیں کنسسٹنٹ نہیں رہے ستر کی دہائی میں پاکستان میں ایک سو ہائیڈرل پروجیکٹس کی فیزیبلیٹی بنی تھی اگر اس پر عمل ہو جاتا تو آج ہم اس مشکل میں نہ ہوتے ہیں ہمارے پاس وافر مقتار میں بجلی موجود ہوتی ڈیم کو تو سات سے آٹھ دس سال چاہیے ہوتے ہیں ایک شروع کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں تیسرا کرتے ہیں سو بننے ہیں ابھی بھی ان کی گنجائش موجود ہے ہم سرپلیس میں ہوتے ہیں ہم بالکل دوسرا یہ ہے کہ اسی کی دہائی میں جب یہ شدت اختیار کر گئی بجلی کی لوڈ چیڈنگ تو آئی پی پیز کو دعوت دی گئے